موسیقی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی سپورٹس ہیڈ لائنز پر پیرا لیمپک کھیل کل سے توکیو میں شروع ہو رہے ہیں اس پیرا لیمپک میں اب تک کا بھارت کا چوون ایتھلیٹ کا سب سے بڑا دل حصہ لے رہا ہے گورو سینی نے شاہی جونئے مکہبازی چیمپنشپ میں فائنل میں پرویش کر لیا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ تیسرہ کیکٹس میچ بدھوار سے لیٹس بھی کھیلا جائے گا اور آئی پیل کیکٹ کے باقی بچی میچوں کے لیے رویل چیلنجز بینگڈورو اور ریجس تھان رویلز نے اپنی اپنی ٹیم فائنل کی اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیرا لیمپک کھیلوں کی کچھ ایسے ہے جو پوچھے کیا کر پائے گا کیا اپنی مٹی خاطر تو لڑ پائے گا یہ آخری داری سوچ کے اب تو جان لگا دے جا تیرے پیسے دیش کی تیری پرچھائی ہے کردے کا مال تو بنجا مسال تو دیش کا حلال تو بنجا مسال تو جی ہاں پیرا لیمپک کھیل کر ستوکیوں میں شروع ہو رہے ان کھیلوں میں تیر اندازی ایتھلیٹکز بیڈمنٹن تیرہ کی بھارت تولن سہت نو اس پردھاؤں میں بھارت کے چون ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں ان کھیلوں میں پہلی بار بیڈمنٹن کو شامل کیا گیا ہے جس میں بھارت کے ساتھ کھیلاری بھاگ لے رہے ہیں آج سنتے ہیں ہمارے سہیوگی مکیش کی یہ خاص سپورٹ اولیمپک کے بعد آپ سب کی نگاہیں پیرا لیمپک کھیلوں پر لگی ہیں جن کی شروعات کل سے توکیوں میں ہو رہی ہے یہ کھیل کل سے شروع ہو کر پانچ ستمبر تک چلیں گے اس بار بھارت کی چون کھلاڑی ان کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں پیرا لیمپک میں بھارت کا اب تک کا یہ سب سے بڑا دل ہے سبھی چون کھلاڑی ٹارگیٹ اولیمپک پوڈیم سکیم ٹاپس کے انترکت بھاگ لے رہے ہیں توکیوں میں بھارتی ایتلیٹ نو الگ الگ اس پردھاؤں میں چنوٹی رکھیں گے اس سے پہلے ریو پیرا لیمپک میں بھارت نے پانچ اس پردھاؤں میں انیس کھلاڑیوں کا دل بھیجا تھا بھارت کے لیے دوہزار سولہ ریو پیرا لیمپک گیم سب سے سفل رہے تھے ان میں بھارتی ایتلیٹوں نے دو سوان ایک رجت اور ایک کانس پدک سہے کل چار پدک جیتے تھے بھارت 1968 سے پیرا لیمپک کھیلوں میں بھاگ لے رہا ہے اب تک بھارت نے کل بارہ پدک جیتے ہیں بھارت کے اور سے پہلا پدک 1972 میں جرمنی پیرا لیمپک کھیلوں میں مرلی کان پیٹ کر نے جیتا تھا انہوں نے تیراکی میں سوان پدک حاصل کیا تھا 1984 میں نیوارک میں پیرا لیمپک گیمز میں بھی بھارت کو چار پدک ملی تھے 2004 میں ایتھینس پیرا لیمپک میں بھارت کو ایک سوان اور ایک کانس پدک ملا جبکہ 2012 میں لندن پیرا لیمپک کھیلوں میں گریشا ناغراج گوڑا نے رجت پدک جیتا تھا ان کھیلوں میں پدک کی بڑی امیدوں میں کرناٹک کے سہاس بھی شامل ہیں جو ورطمان میں نوڈا کے ڈی ایم ہیں اور اب توکیوں میں بیڈمنٹن میں اپنا دمخم دکھانے کے لیے تیار ہیں وہ 2016 ایشین پیرا چیمپینشپ 2017 اور 2019 ترکی پیرا بیڈمنٹن چیمپینشپ میں سوان پدک جیت چکے ہیں پیرا ٹیبل ٹینس میں گجرات کی بھاوینہ پٹیل اور سونل بین پٹیل اپنی اپنی چنوٹی رکھیں گی بھاوینہ پٹیل مہلا سنگلز کی ویلچئر شرنی چار اور سونل بین پٹیل مہلا سنگلز ویلچئر شرنی تین اس پردھا میں حصہ لیں گی مہلا ڈبلز میں یہ دونوں بھارتی اپنی اپنی چنوٹی رکھیں گی بھاوینہ اور سونل بین بدوار کو اپنے کوالیفیکشن راؤنڈ میں مقابلے کھیلیں گی ٹائکوانڈو میں ارونا تور بھارت کی ایک ماتر گھلاری ہیں وہ دو ستمبر سے اپنے مقابلے شروع کریں گی پیرا پاور لفٹنگ میں جہیدیپ اور سکینہ خاتون اپنی چنوٹی رکھیں گے پشن بنگال کے سکینہ نے بھارتی ایک کھیل پرادھکرن کے بینگلورو استحت راشوی اسکرشتہ کیندر سے جبکہ ہریانہ کی جہیدیپ نے روتک کے راجیو گاندی اسٹیڈیم سے پرشیچن لیا ہے دونوں ٹاپ سکور ٹیم کی صدد سے ہیں امید ہے کہ ایک ہلاڑی ٹوکیو پیرا لیمپک میں سروشش پردشن کر دیش کا نام روشن کریں گے مکیش کمار سپورٹس کین جہاں کل سے ان جو مہا کھیل ہیں ان کا شبھارم بھو رہا ہے اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو جو گھٹن سمارو ہوگا وہ بھی کوویڈ پروٹوکال کے ساتھ ہوگا اور بھارت کا جو پرتیسے دل گیارہ صدد سی دل کرے گا جس میں پانچ کھلاری ہیں اور چھے ادھکاری جو ہے اس میں حصہ لیں گے اور اگر ہم دیکھیں تو چونکہ آگاس کل سے ہو رہا ہے اور رنویر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کھیلوں پر برابر نظر بنائے ہوئے ہیں اس کے پہلے بھی جو ہے جو بھی پیرا لیمپک کھیلوں ہیں کئی پیرا لیمپک کھیلوں کو کور کر چکے ہیں رنویر آپ سے جاننا چاہیں گے اس بار دیش کی امیدیں کیا ہیں دیش کی امیدوں سے پہلے جو آپ کی ریپورٹ ابھی موکیش نے پڑھی تھی اس میں مولی کانت پیٹ کر کے جو نام لیا کہ سب سے پہلا پتک جیتنے والے وہ کھلاری تھے ان کے بارے میں تھوڑا صاحب کو بناوں یہ بھارتی سینہ سے تھی 1965 کا وار جیتنے کے بعد وار کے دوران ان کے ہاتھ میں گولی لگی تھی بلٹ لگی تھی اس کے بعد ہاتھ کار دیا گیا وار کے بعد تو وار کا ویجیتہ جب واپس لوٹا اس سے پہلے باکسنگ کرتے تھے جب ہاتھ کار دیا گیا تو باکسنگ سے ان کا مطلب نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد انہوں نے سویمنگ شروع کی اور تین سال کی ٹریننگ کے بعد پہلے ہاتھ کٹا آپریشن ہوا اس کے بعد ٹھیک ہوئے سویمنگ شروع کی اور 1972 میں پہلا میٹل لے آئے یہ اس ویکتی کی جی جی وشاہ تھی کہ لڑنا ہے باکسنگ نہیں ہو سکتی کوئی بات نہیں کسی اور کھیل کو پکڑتے ہیں تو اس کھیل میں یہ پہلا میٹل لانے والے کھلا رہی تھے مجھے کہتا ہے کہ سب کے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ اگر ایک چنوٹی یا کوئی بادہ آتی ہے آپ کا کام رک جاتا ہے آپ کے سپنی جو ہیں وہاں پہ ٹوٹنے لگتے ہیں تو آپ ایک نئی اڑان بھڑتے ہو مریحپن تھنگا ویلو کی میں نے اپنے پیچھے شو جب ان کو ملا تا بات کی تھی کہ وہ جب بہت چھوٹے تھے سکول پڑھنے جاتے تھے بس نے اتارا روڈ کروس کرنی تھی اور ایک دوسری بس آئی انہیں ٹکر مار دی تھی ان کو اس کے بعد وہ اپائج ہوئے اور اس کے بعد اس ویقتی نے جس طرح سے واپسی کی ہے تمام بادہوں کو پار کرتے ہوئے ایسے ہی آج میں آپ کو ایک بیڈمنٹن کھلاڑی کی بات بتاؤں بیڈمنٹن کے کھلاڑی ہیں سوہا سے ایلوائی وہ آئی ایس ہیں آپ کے دلی کے پڑوس میں دوتم بودھ نگر کے وہ ڈی ایم ہیں اور پیرا بیڈمنٹن میں وہ پروفیشنل پلیئر ہیں اور ورلڈ رینکنگ ان کی یہ دو نمبر دوزار سات بیچ کے آئی ایس ادھکاری یوپی گیڈر کے اور آپ دیکھو کہ تمام پرشاسنگ جمعیداریوں کو نبھانے کے باوجود جس طرح سے انہوں نے بیڈمنٹن کو پکڑا اور دوزار سولہ سے لے کر آج تک پچھلے پانچ سال میں انہوں نے اٹھارہ انٹرنیشنل میڈل جیتے اور ان اٹھارہ انٹرنیشنل میڈلز میں ان کے پانچ گولڈ ہیں پانچ ہی سلور ہیں اور آٹھ برونج میڈل ہیں جس میں بیڈمنٹن ورلڈ فیڈریشن کے تمام ٹونمیڈز میں انہوں نے میڈل جیتے ایشین چیمپینشپ کا گولڈ میڈل تھا تو اس طرح سے دیکھیں کہ سواس الوائی نے ایک مثال کہیں کی ہے وہ ویقتی آئی ایس بنا پہلے ہی اٹیمٹ میں اور آئی ایس بننے کے بعد بیڈمنٹن کو انہوں نے جس طرح سے پروفیشنل ہی لیا اور اب تک اٹھارہ انٹرنیشنل میڈل یہ بتاتے ہیں کہ وہ ویقتی کتنا پروفیشنل ہے اپنے پرشاہشنک کاموں میں تو ہے یہ بیڈمنٹن میں بھی پروفیشنل ہی کھیل رہے ہیں اور ورلڈ نمبر ٹو کی رینکنگ کے ساتھ وہ ٹوکیو گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کوئی نو کوئی پدک لے کر وہ آپس لوٹیں گے نشی طور پر جیسا کہ رنویر آپ نے بتایا کہ جتنے بھی کھلاری ہیں ان میں اگر ہم ان سب کے بیکگراؤنڈ کو دیکھیں کہ کس طریقے سے چاہے مجید سنگھ کی بات کریں سندیب کی بات کریں سندر سنگھ کی بات کریں چاہے وہ رنجیت بھاٹی ہوں سمیت ہوں ٹیک چند ہوں کتنے ہی دیویند جھا 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 ہوں یہ نو دیب یہ سب جو کھلاری ہیں ان کی جو سٹوریز ہیں وہ دوسروں کے لئے پیڑا سروت ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بہت ساری چنوٹیوں کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے پردشن کیا ہے دوسروں کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے اور اب اس محاکم میں وہ اپنا دمخم دکھانے کو تیار ہیں تو نشیط طور پر کہیں نہ کہیں لوگوں کے لئے بہت بڑا سندیش بھی ہے سب سے پہلے میرا ماننا یہ ہے کہ چاہے وہ اولمپکس ہوں یا پیرا لومپکس ہوں اس میں جو بھی اثلیٹ پارٹسپیٹ کرنے وہاں جا رہا ہے تو وہ کسی کی مرسی پہ نہیں ہے کسی کی مرجی پہ نہیں ہے اس کو کھرات میں نہیں ملی ہے یہ پارٹسپیشن وہ کوالیفائی کر کے جا رہا ہے اور ورل لیول پہ جب وہ اولمپک کے لئے کوالیفائی کرتا ہے جب ہمارے پرزان منتری جی نے اپنے اثلیٹوں کے واپس لوٹنے پہ ان کو اپنے گھر پر بلایا ناسٹے کو بلایا اور وہ بتایا کہ ہر اولمپین میرے لئے بہت مہتپون ہے شوٹنگ والوں نے کہا ہم میڈل نہیں جیت پائے اگلی بار مہنس کریں گے انہوں نے کہا نئی آپ یہ دماغ سے نکال دیجئے مہلا ہوکی ٹیم نے کہا ہم سر میڈل نہیں جیت پائے انہوں نے کہا بیٹے بھول جاؤ آپ سب میرے لئے چیمپین ہو تو ایسے ہی جب پیرا اثلیٹوں کی بات آتی ہے تو ان کو تو اور زیادہ مہنس کرنی پڑتی ہے اور زیادہ دنیا سے ٹکر لینی پڑتی ہے شروع شروع میں ہر آدمی ان کو دباتا ہے یہ کیا کرے گا تو یہ کیا کرے گا کوئی ہی وہ توڑتے ہیں اور پچھلے بار انیس اثلیٹوں کا دل گیا تھا ریو میں تب چار میڈل آئے تھے اب کی بار چھون اثلیٹوں کا دل گیا ہے اور کھیلس پردائیں بھی بڑھ گئیں ہمارے اثلیٹ بھی بڑھ گئیں تو امید کرتے ہیں کہ چار کا ریکارڈ تو توڑ کے واپس لوٹیں گے نشیط طور پر اور اگر ہم جیولین تھو کی بات کریں اب حالہ پھینک کی جب سے ہم نے ہم نے اولمپک میں جیتا ہے تب سے اس کی بہت چرچائیں ہو رہی ہیں اور اب پیرا اولمپک میں بھی دیویند جھا جھریہ ایک بڑی امید ہیں اور اگر ہم ایک نظر ان پہ ڈالیں تو راجیو گاندی کھیلرت سے سمانت جو ہے جو جھا جریہ کا نام پیرا کھیلوں میں انجانہ نہیں ہے صرف نو سال کی عمر میں بجلی کی تاروں کی چپیٹ کرنے پر ان کا بایا ہاتھ کاٹنا پڑ گیا تھا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے بوجود دو ہزار چار میں ایتھنس میں پیرا اولمپک میں انہوں نے سن جیت کر دیش کا نام روشن کیا تھا مجھے معلوم ہے اور دیویند جھا جریہ بہت بڑے رول موڈل ہیں اب جو تمام تو ڈبل گولڈ میڈلسٹ ہیں اور بہت ساندار ان کا پرفومنس رہا ہے امید کرتے ہیں کہ ریو کے پردرشن کو ہو تو کیوں میں بھی دورانے کی کوشش کریں گے بلکل اورگر ہم نو دیب کی بات کریں تو دنیا میں اپنی تیسری رینکنگ ہے نو دیب کی اور انہوں نے کشتی سے اپنا کریر شروع کیا تھا اور اس بعد میں انہیں کشتی چھوڑنا پڑا اور دو ہزار سترہ میں انہوں نے اگر جیویلین ٹھو کی بات کریں تو اس میں بھی انہوں نے اپنا ہاتھ آزمایا اور اچھی تیاری کی ہے اور اگر ریکارڈز کی بات کریں تو دو ہزار انیس میں سزر لینڈ میں وش پیرا ایتلیٹکس میں جونئر چیمپنشپ انہوں نے سنپتک جیتا ہے اور دو ہزار انیس میں ہی پیریس میں ہاندی سپورٹس اوپن میں سنپتک انہوں نے جیت کر دیش کا نام روشن کیا آپ ہر ایتلیٹ کا اکھیاز اٹھا کے دیکھیں گے سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں مثال ہیں جس طرح سے وہ تمام جو اپنے ہاتھ پیروں سے سجد لوگوں کے بیچ میں سپردہ کر کے اور آگے بڑھ رہے ہیں اور اولمپک تک جا رہے ہیں اور پدگ لے کر کے لوٹ رہے ہیں گولڈ میڈل سلور میڈل برانج میڈل تو یہ دکھاتا ہے کہ ان کے اندر کتنی اٹوٹ چھمتا ہوتی ہے کتنی پاور ہے اور ان کا شریر کا جو بھی اس کا کام کر رہا اسے وہ دو سو پرچنٹ جو ہے پرفومنس دیتے ہیں بلکل کہیں نہ کہیں یہ جو کھلاری ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس بار چونکہ سب سے بڑا دل پرتنی دیتو کر رہا ہے دیش کا اور جس طرح سے کھیلوں کو پروساہن دیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو سارے کھلاری ہیں یہ ٹاپ سکیم میں تھے تو آپ سے جانا چاہیں گے کہ کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا گیا ٹاپ سکیم سے کس طرح سے مدد ملی ٹاپ سکیم کا مطلب ٹارگیٹ اولمپک پوڈیوم سکیم جو ہے اس کا سیدھا سا دیش یہ ہے کھیل منترالائن ہے پرزان منتری جی کے نیترت میں جب اس کو شروع کیا تو اس کا یہ ہے کہ جو بھی اتلیٹ کوالیفائی کر کے آتا ہے یا انٹرنیشنل ایوینٹس میں پارٹسپیٹ کرنے جب جاتا ہے تو اس کو کون سا کوچ چاہیے کس دیش کا کوچ چاہیے کس دیش میں جا کے ٹریننگ کرنی ہے اور جو بھی ان کا خرچہ کوچ کا اور اس کھلاری کا وہ سارا وہ بھارہ سرکار کا کھل منترال ہے وین کرتا ہے تو یہ رہی سکیم اور اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو چونیدہ ایتلیٹ ہیں ٹاپ لیول کے جو ہیں جو میڈل لہ رہے ہیں ان کو دو اب یہ چون کے چون ٹاپ سکیم کے انترگرہ تھے تو آپ سمجھ لیجئے ان کی ٹریننگ جب وہ اس لیول پہ آگئے ہیں تو ان کی ٹریننگ ان کے رہنسین ان کے کھانے پینے ان کے آنے جانے ساری سویزائیں ان کو دی گئی ہیں کہ اس سے نشینت رہے ہیں جو ایک ہوتا ہے ہندوستان میں کہ پیسے کی کمی ہے پیسے کی کمی بلکل دور کر دی گئی ہے اب آپ صرف پرپومنس کریے اور پریکٹس کریے بلکل نشیط طور پر ایک بڑی امید ہے ان کھلاریوں سے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ سرکار کی بھی اگر ہم دیکھیں تو اور جس طرح سے ان کو موٹیویشن مل رہا ہے پردھان منتی جی نے خود ان سے گھٹیگت طور پر اس پوری چاہے اولمپک کی ہم بات کریں اور اس کے بعد پیرا اولمپک ٹیم کی بھی گھٹیگت طور پر نگرانی کر رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو کھلاریوں کا منوبل ہے وہ بہت ہائی ہے اس بار ٹوکیو میں جب مین اولمپک کے دوران ہکری ٹیم جب پراجت ہوئی لڑکیاں رو رہی تھیں ہماری کھلاری پردھان منتری نے اس ٹائم ٹوئٹ کیا ان سے بات کی یہ بہت بڑا یہ دکھاتا ہے کہ پردھان منتری جی کتنا بلکل پل پل کی خبر لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو فنکشن انہوں نے اپنے نواز پر کیا اس میں ہر ایتھلیڈ سے وہ اس طرح سے بات کر رہے تھے ایک منجا ہوا کھیل پترکار بھی شاید اتنا نجدیک سے چیزوں کو نہ سمجھتا ہو جتنا وہ بات کر رہے تھے جتنی باریکیاں وہ پکڑ رہے تھے کھلاریوں سے تو یہ بڑی چیز ہے بلکل تو یہ تو بات تھی پیرالیمپک کے بات کرتے ہیں مکہ بازی کی دوبائی میں شہ جونئر مکہ بازی چیمپنشپ میں گورو سینی نے لڑکوں کے ستر کلوگرام بھارورگ کے فائنل میں پروش کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی گورو نے اپنے لئے ایک پدک سرکشت کر لیا ہے سیمی فائنل میں بھارت کے گورو نے ازبیکستان کے زکیرو مخمادہ زیس کو چار ایک سے ہر آیا گورو کے لئے تین انہ چاون کلوگرام بھارورگ میں آشیر ستاون کلوگرام بھارورگ میں آنشول اور اگر ہم دیکھیں تو بھارت میں ایکیاسی کلوگرام بھارگ میں جو کانس پدک ہے کم سکم ہم یہ کہیں کہ پدک جو ہے ان کھلاڑیوں نے سرکشت کر لیا ہے تو بھارت کا جو بیجور پردرشن ہے وہ جاری ہے بلکل اور یواب مکہ باجوں نے جس طرح سے آپ نے کہا کہ سیمی فائنل میں پہنچے ہیں پدک سرکشت کر لیا ہے اب کھالی پدک سرکشت کر رہے ہیں تو بات بننے والی نہیں ہے اب ہم گولڈ اور سلور کی طرف دیکھیں گے کیونکہ یہ تو آپ کا سیٹ ہو گیا کہ برانج میڈل تو ملے گا ہی ملے گا لیکن اسے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے مکہ باج تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکل لوریس بیچ نیروبی میں کل وش ایتھلیٹس کی انڈر ٹونٹیز پردھا میں لمبی کوریس پردھا میں شیالی سنگھ نے زیجد پدک اپنے نام کیا وہ ایک سنٹی میٹر سے سون پدک جیتنے سے چوک گئی شیالی سنگھ چھ دشمڑوں پانچ نو پتشت انکوں کے ساتھ دوسرے اسطحان پر رہی اور ذرا سی بس وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اب اتنا کمپیٹیشن زیادہ ہے اگر ہم دیکھیں رنویر تو چھوٹی سی بھی آپ کی ایک وہ آپ فرسٹ اور سیکنڈ میں ڈیفرنس آپ دیکھتے ہیں نہیں وہ تو ہوتا ہی ہے آپ دیکھیں انڈر میٹر کی جو ریس ہوتی ہے چاہے پروشوں کی چاہے مہلاؤں کی ہے فریکشن آف سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے ایک چیمپین منتا ہے ایک اس سے پیچھ رہ جاتا ہے تو وہی والی بات ہے اور شیالی سنگھ ابھی عمر ان کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے تو آگے آنے والے ٹائم میں یہ اپنے جو یہاں پر پروشن کیا اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گی بھارت انگلینڈ کے بیچ تیسرا کیکٹس میچ بدھوار سے لیٹس میں کھیلا جائے گا اور اگر ہم دیکھیں تو کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں اس میچ کو لے کر کیا کچھ تیاری چل رہی ہے دیکھیں پہلا ٹیسٹ میچ اس طرح سے تقریباً چار دن بارش سے بادیت رہا تھا اور ڈرو پہ سماپت ہوا اس کے بعد لڈس ٹیسٹ میں پہلے دن سے جب تو جیتا ہی انگلینڈ نے اور ہندوستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کے لئے کہا تو چار دن تک میچ یہ لگ رہا تھا کہ اس پالے اس پالے کبھی انگلینڈ کے پکش میں کبھی ہندوستان کے پکش میں تین سو رن کی لیڈ لینے کے بعد ہندوستان نے جب پانچویں دن بیٹنگ کرنے کے لئے انگلینڈ کو بلایا تو کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ آج ریزلٹ کیا ہوگا اب یہ لگ رہا تھا ڈرو ہوگا لیکن بھارت کی جو پیس چوکڑی ہے اس میں محمد سیراج جو ادیمان ہمارے کھلاڑی پیس چوکڑی میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے اس ٹیسٹ میچ کی دونوں پاریوں میں چار چار وکٹ لیے سیکنڈ ڈیننگ میں جب انہوں نے وکٹ لینے شروع کیے تو ادھر سے محمد شامی عشان شرما اور سارے لوگوں نے مطلب ٹیم کے لئے پرفرمیس دیا اور بھارتی ٹیم نے ڈیڑھ سورن پہ انگلینڈ کو سمیٹ دیا اتنی ایسیسک جیت وہ ہے لارڈز پہ کرکٹ کا مکہ کہا جاتا ہے اور وہاں پر اس طرح سے ویرات انگلینڈ کو جس طرح سے دھول چٹائی ہے تو آنے والی میچز میں انگلینڈ بہت سمل کرائے گا سمل کر سلے گا بلکل تو امید ہے کہ ہمارے کھلاری آنے والی میچوں میں بھی بہتر پریزیشن کریں گے کرکٹ پہ ہی بات کرتے ہیں آئیپل کرکٹ کے باقی بچی میچوں کے لیے رویل چینلنجز بینگلورو اور راجستان رویلز نے اپنی ٹیم فائنل کر لی ہے ساتھی دونوں ٹیپوں نے اپلپد نہیں رہنے والے کھلاریوں کی جگہ دوسرے کھلاریوں کی بھی گھوشنا کر دی ہے بھارت کی خلاف ٹنٹی ٹنٹی شکرہ کے دوران شاندار پر درشن کرنے والے شیلنکہ کے وانیندو ہنسہ رنگا کو بینگلورو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور راجستان نے جوز بٹلر کی جگہ نیوزی لینڈ کے کلین فیلپس کو ٹیم میں شامل کیا ہے وہیں کولکتہ کے پیٹ کمینز اور بنجاب کنگز کے رائلی میریڈٹ اور چھائے ریچرڈسن نے اس آئی پیل سے نام واپس لے لیا ہے تو اس کو لے کر بھی بہت سارے پریورتن چل رہے ہیں اور باقی بچہ جو میچز ہیں وہ بھی جلد ہو رہے ہیں ہاں بلکل اور کیونکہ ادھر میں تھا ای پیل آدھے میچز کے بعد جس طرح سے کورونا کی دوسری لہرہ آگئی تھی چیزیں تھم گئی تھی اب جو ہے جب دوبارہ سے میچز ہوں گے تو پتہ چلے گا کیونکہ تقریباً آدھا ای پیل ہو چکا ہے بچہ ہوا آدھا ای پیل ہے اب اٹھا پٹک چلے گی ایک ایک میچ میں کون آگے جا رہا کون پیچھے جا رہا بلکل اور اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کھلاریوں میں ٹیم میں بھی پریورتن ہو رہا ہے کچھ نئے کھلاری پریورتن ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا جو رومانچ ہے وہ کہیں سے کم نہیں ہو سکتا ہے ایک دو کھلاری نہیں ہیں بدل کر رہے ہیں یا نام واپس لے رہے ہیں تو ان کے بدلے دوسرے کھلاری کھیلیں گے بلکل تو شوطان آپ سمیں انمتی نہیں دے رہا کہ کچھ اور کھیل خبروں پر چاچا کریں رہوی تمام کھیل خبروں پر وششہ کی رائے ساجہ کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنوات اور آبھار شکریہ وادنو شوطان سپورٹس کے ان میں آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ اس کا ارکم کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو لاغ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ نیوز آن ای آئی آل ڈاٹ ان ای سی ڈاٹ آئین پر کل شام سات بچ کر بیس منٹ پر دوبارہ ملاقات کے وادے کے ساتھ ازاست دیجئے اپنے ہوسٹ اور دوست موسیقی